دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی اسرائیل کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا دو روز پہلے کہ امریکہ نے ایک ایسی بٹیلین پر سینکشن لگانے کی بات کی ہے جس نے فلسطین میں جا کے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا یہودہ بٹیلین اس کا نام تھا امریکہ پلٹ گیا اور امریکہ نے کہا کہ پریشر بہت زیادہ پولٹیکل لہٰذا میں اس پر کوئی سینکشن نہیں لگانے جا رہا ہوں کوئی نئی بات بھی نہیں ہے یہ جو انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں دنیا کے تمام دیش سفید پوش یہ اندر سے کتنے بے ایمانے اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ہتیار بنانے والے جو لوگ ہیں نا یہی سفید پوش ہیں نیوکلئر بنانے والے یہی سفید پوش ہیں ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ انہی اجالوں نے تہذیب مٹا کر رکھ دی یہ جتنے بھی پڑے لکھا جو پیش تھیری کا سماج بنا ہے نا اسی نے تہذیب مٹائی موت زندگی تین سو لاشے ابھی تک گازہ کے جو نصیر ہسپٹل ہے اس کے کمپاؤنڈ سے برامد ہو چکی ہیں یو این میں آواز اٹھ رہی ہے امریکہ بھی آواز اٹھا رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیجئے لیکن چونتیس ہزار سے زیادہ گازہ میں لوگ مارے جا چکے ہیں کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ایران اور پاکستان نے کہا کہ پتہ تو کرو یہ تین سو لاشے ایک ہی قبر سے نکلی ہیں مگر چلیے خیر تو یہ امریکہ وہ ہے کہ انہی اجالوں نے تہذیب مٹا کر رکھ دی اس سے تو اچھا یہ تھا ہر سمت اندھیرہ ہوتا جب جاہل تھے سو کال جاہل تب ٹھیک تھے انسانیت تو زندہ تھی بڑی خبر یہ بتا رہا ہوں کہ ہجب اللہ کے طرف سے زبردست حملہ ہو چکا ہے سات اکتوبر سے زیادہ سب سے بڑا حملہ اگر میں کہوں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل اور ہجب اللہ کے دوران ہوا ہے دس سے تیس کلومیٹر اندر گھس کر کے ہجب اللہ نے وہاں پر راکٹس مارے ہیں کیریاز شیمونہ جہاں پر اس کا نیوکلر سائٹ ہے وہاں پر بھی حملے ہیں اور کئی سارے میں سینکلو بھی کہہ دوں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہی جگہ جو گولان ہائٹس کے اندر حملہ کیا ہے لگ بگ ایک سو اسی کے قریب بتایا جاتا ہے ایک ہی جھٹکے میں مار دئے گئے کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ہجب اللہ نے حملہ کیا ہے لیکن وہ سی وی لین وہاں کوئی نہیں مارا اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو اسرائیل کے لوگ جانتے ہیں کہ گازہ سے لڑنے والے مجاہدین انہوں نے ایک بھی کسی سی وی لین کو نہیں مارا ساگت اکتوبر کے حملے کی بات اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ وہاں بارہ سو چودہ سو مار دئے گئے تو وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ اسرائیل نے کس پرکار سے آکے اپنی لوگوں پہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے گولی باری کی تھی نو ڈاؤٹ وہ لوگ آئے تھے بہت زیادہ پریشان ہو کے کچھ لوگوں کو مارا بھی گیا ہے کچھ لوگوں کو اگوا بھی کیا گیا ہے لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ جو وہاں مارے جا چکے ہیں آج تک تاریخ میں جس کے بارے میں یو این کا محساچیف بھی کہتا ہے کہ سات اکتوبر تو آپ کو یاد ہے لیکن اس سے پہلے کی بربادی یاد ہے یا نہیں تین اکتوبر سے لے کر چھے اکتوبر کے بیچ میں مسجد اقصہ میں کیا کیا بتتمیزیاں جو جاری حیت کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا مسلمانوں کو گھسنا بھی بند کر دیا ایک تازہ خبر اور یاد آ جاتی ہے ویسٹ بینک میں مسجد اقصہ کے پاس ابراہیمی جو مسجد ہے اس کو یہودیوں نے سیل کر دیا ہے اس میں گھسنے نہیں دے رہے ہیں چوتھی خبر میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے ٹی وی پر چل رہی تھی میں لگا دیتا ہوں اردو کی وہ پوری ہیڈنگ ہے اس میں لکھا کہ جو زباہ کرنے کیلئے جانور یہ لوگ لائے ہیں اس کو وہاں کی جو سیکیورٹی ہے اس نے ضبط کر لیا لائیں یہ لوگ ان کا ماننا ہے کہ ہم وہاں پر ایک زباہ کریں گے لال بچھلا ہو جو آپ کو معلوم ہے پوری بات ہے اس کے بارے میں حالکہ مجھے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانا چاہیے لیکن میں نے بنایا نہیں ہے ان کی کیا کیا پلانی ہے کچھ خبریں دکھا جاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے خبر یہی دکھا جاتا ہوں یہ دو زلیل وی اکتیوں کی فوٹو آپ کو نظر آئے گی اس میں لکھا کہ The US has changed its mind and decided not to sanction war criminals in Israeli army US نے اپنے دماغ کو change کر لیا ہے اسرائیلی official نے بتایا political pressure from all parties The US has made the decision not to proceed with sanction against the not they yehuda battalion یہ کتے چھوڑتے ہیں پہلے مسلمانوں کے گھروں پہ ایسی battalion تھی کچھ خبریں میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں دوستو میں نے لیا ہوا ہے وہاں پہ جو حملے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گے آپ several thousand palestinian fighters remain in northern gaza monitors یہ ایک بہت بلا ادارہ ہے اس نے بتایا کہ ہزاروں کے تعداد میں جو فلسطینی fighters ہیں ابھی تک موجود ہیں گازا میں یو این نے جو یو این ہوئے اس نے demand کیا independent mass grave investigation میں آپ کو وہ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں لیکن ہمارا تو کوئی ادارہ بھی نہیں ہے نا بھئی یوٹیوب پر لگاتا ہوں وہاں پر جو ہے limited آ جاتا ہے facebook پر لگاتا ہوں وہاں تو کوئی تصویر ہی نہیں لگا پاتا آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب باقی کچھ لوگ لگا دیتے ہیں ہو سکتا کہ وہ technology ہو میرے پاس سنسان دونوں کی کچھ کمی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا تھا کوئی platform بھی نہیں ہے جو میں آپ کو independently وہ لاشوں کے امبار دکھا پاؤں جہاں پر النصیر hospital میں organ guyab ہوئی لاشیں ملی ہیں ایک مہیلہ کو مار دیا گیا ابھی پرسو حملے میں اس کے پیٹ میں سے بچہ نکال کر کے اس کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا ہے کوئی نہیں ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں بھی ماری جا چکی ہے باپ بھی مارا جا چکا ہے دور کی کوئی دادی اس کو دور سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے تو میری پوتی ہے میں تیرے بھوشے میں دیکھوں گی خیر آپ دیکھیں خبر اور اسرائیلی military claims to hit 50 target in gaza گازا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ظلم کا را پچاس hit وہ کر چکا ہے لوگوں کو مار چکا ہے رافہ operation کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کہتا بہت جلدی شروعات ہونے والی ہیں مصر کہتا یہ غلطی مت کیجئے ورنہ سارے محایدے ٹوڑ جائیں گے ارے 34 زار مسلمان مار دیا مصر سے اگر میں کہوں کون سے محایدے کی بات کرتا ہے بے منافق آپ دیکھیں اگلی خبر کہ اسرائیلی forces seal of the hebron ابراہیمی mosque to muslim یہ اسرائیلی جو فورسے اس نے seal کر دیا ابراہیمی mosque mosque considered one is islam holiest site holiest will be shuttered muslim today and tomorrow as the Israeli forces reserve complex for Jewish settler میرمار پاس اوور report the وفا نیو ایجنسی وفا نیو ایجنسی ہے یہ اس نے بتایا پاس اوور ہوتا ان کا یہ پاس اوور ان کا جو ہے نا کیسا وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کو پار کر کے گئے تھے یہ ایک ہفتہ مناتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں تاریخی مجھے بچلا یہ لے کر آئے نا اس کی تیس مہینے سے پہلے پہلے قربانی ہونی ہے ان کے اکارڈنگلی جو بھی کچھ ہونا تیس مہینے تک ہو جانا ہے یہ بھی دھیان رکھیے گا تو یہ ان کے تمام یہ پاس اوور کے دورانی کچھ نہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کاؤن ڈاؤن ٹو یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے رافہ پر اٹیک اسرائیلی میڈیا ریپورٹنگ کے ملیٹری انویزن اوف دا سدرن رافہ ویل ہیپن ویری سون بہت جلدی شروع ہونے والا ہے ویسے اوپر سے سٹائک تو کری رہا ہے یہ ایران این پاکستان کالن یو این ایس سی شیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ایکشن اگینس اسرائیل اسرائیل کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیجی آپ مت لے نہ مت لے نہ یہ خبر دیکھ لو ہجباللہ لانچز دیپیسٹ اٹیک انسائیڈ اسرائیل سینز گازہ وار بگن جب سے گازہ کی لڑائی شروع ہی ہے تب سے بہت خطرناک دیپیسٹ اٹیک کیے ہیں ہجباللہ نے بڑے زبردست حملے ہیں ان کی جو کریاش شمونہ وغیرہ وہ بھی ختم وہ بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل اور ہجباللہ ایکشنج اٹیک دونوں میں بہت زبردست میں کہہ رہا ہوں نا سات اکتوبر کے علاوات میں سارے یہ محاس کھول دیے گئے ہیں حماس کا سیریا کا اب پتہ چل چکا یہ جتنے بھی ملک ہیں نا یہ تہذیب شدہ یہ جو پانچ پانچ لاکھ روپے تولہ کی اتر لگا کے سعودی کا کراؤن چلتا ہے نا راج یوں دے دیتا ہے اور وہ چومتے ہیں کیا بتائیں بڑی چیزوں سے بندیں ہوئے ہوتے ہیں کوئی کہتا سعودی کو برا مت کہنا کوئی کہتا پترکار کا یہ دھرم نہیں ہے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا پترکار مشین ہے یار پترکار کو تخلیف نہیں ہو سکتی کیا اس تخلیف کے ساتھ اپنی نیوز نہیں دے سکتا ہو بندہ ویو آف اسرائیلی ایئر ریڈز سدر لیبنن کے اندر جو اسرائیل کی ہے ریڈ ایک لگ بگ ایک درجن کے قریب اس نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے ایک خبر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ خبر علاقی میرے پر لگ الگ طریقے سے ہے امریکہ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں پڑھنے والے عیسائی بچے فلسطینیوں کے پکش میں ایک ایسا محول بنا دیا ہے کہ امریکہ کا ٹیکساس ہو کوئی سے بھی جگہ ہو کولمبیا ہو ہر یونیورسٹی کے اندر وہاں کا سٹوڈنٹ نکل کر کے ڈیمو سٹیشن کر رہا ہے اور فلسطینیوں کے پکش میں بول رہا ہے گرفتاریاں بھی وہ نہیں ان کی اسرائیلی ملیٹری سیز کہ ڈیپلائی ایر سٹائک اگینس ہجباللہ انفرسٹیچر تھرو آؤٹ سدرن لیبنن یہ دکھا دیا ہے میں نے تصویر اس میں دھوان نکلا ہوا ہے حملہ ہے یہ تمام خبریں ہیں دوستو اور کچھ خبر انپورٹنٹ آتی ہے چونکہ مزاقرات کی تو بلکل گنجائشیں بند ہو گئی ہیں اور جناب من تین و چاروں طرف سے محاس کو لاؤوا ہے مسلمان مر رہے ہیں مار بھی رہے ہیں کسی حد تک دنیا دیکھ رہی ہے ایک ڈیڑھ مہینے میں ہی دنیا کے حالات بدل جائیں گے میں نے ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو کمنٹ باک میں ڈالا تھا اس میں کسی آدمی نے لکھا تو امید بناتے رہنا دیکھنا آپ آپ اپنی ساری خوشیاں مناتے رہیے گا لیکن وہ لوگ تو قربانی دے رہے ہیں آپ کو خبر اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو شیئر کر دیا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجئے گا کوئی اور خبر آتی ہے میں لے کر حاضر ہو جاتا ہوں جہین